السلام علیکم نمستے ساسرے کال ویلکم ٹو میر چینل فوڈن لائف ادامنا تو فرنس جیسے کی میں لکنو شہر میں ہوں اور یہاں کی بہت سارے چیزیں فیمس ہیں اور میں نے بہت سارے ویڈیو اب تک ڈالے ہیں پر یہاں کے کھانے کی بات ہی الگ ہے یہاں کا جو عوضی سٹائل کھانا ہے اور جو مغلی سٹائل کھانا ہے وہ کہیں پہ نہیں ملتا اور یہاں کے بہت سارے ایسے ہوتل ہیں جو ابھی تک بہت پرانے ہیں اور ان کو ویسے ہی رکھا گیا ہے چینجز کچھ نہیں کیے پر جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے ایک آپ کھائیں گے تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ مغلی کھانا کھا رہے ہیں اور جو اس کا سواد اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا رہتا ہے تو اسی لیے میں ایک اور فیمس ہوتل کو آئی ہوں وہاں پہ ہم لوگ آج کھانا یہاں کا ٹرائی کریں گے خاص کر جو یہاں کی کلچا اور یہاں کی نہاری رہتی وہ ٹرائی کریں گے اس ویڈیو کو پورا زرور دیکھیں گے اور میں آگے دکھاؤں گی کہ یہ کون سا لفنو کا فیمس ہوتل ہے جہاں پہ ہم لوگ کلچا نہاری کھانے والے ہیں یہاں کی بریانی ٹرائی کرنے والے ہیں اور بہت کچھ میں دکھاؤں گی کہ یہاں پہ اور کیا کیا ملتا ہے کس طریقے سے بنتا ہے پورا ایک ویڈیو میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی تو چلیے آگے چلتے ہیں اور میرا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس ہوتل کو ہم لوگ آئے ہیں وہاں پہ یہ گلی ہے اور گلی میں الگ الگ جنگہ پہ انہوں نے اپنا کوکنگ سسٹم رکھا ہوا ہے تو پرسٹ یہاں پہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ الٹے توے کی روٹی بن رہی ہے دیکھیں یہاں پہ روٹی بنائی جارہی ہے گرما گرم اور اس کے علاوہ نان بن رہے تھے کلچا بن رہے تھے اور بھی یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں اس گلی کے اندر اور بعد میں ہم اس ہوتل کو جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کتنا اچھا ملوف دکھ رہا ہے گرم گرم روٹی آپ یہاں پہ آئیے اور گرما گرم تندوری روٹی اس طرح کی روٹی آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور خاص کر جو نہاری یہاں کی ملتی اس کے ساتھ یہ روٹی یا گلچا جو ملتا اس کا ٹیسٹ بہت زبردست رہتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایسی دکھا رہی ہوں کتنی سوفٹ یہ روٹی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے تو آگے بھی میں جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں آگے یہاں پہ اور کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے کھانے کا ان کا کیا کیا سسٹم ہے اور جو یہ پورا دیکھیں ہوتل کا جو ہے ایک ایک کر کے الگ الگ سپریٹ انہوں نے سیکشن بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ الگ الگ چیزیں بنتی ہیں ایک ہی جگہ پہ کوکنگ سسٹم نہیں رکھا ہے پورا ایک ہوتل کا الگ الگ دیکھیں یہ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور الگ الگ یہاں پہ ہر چیز بنائی جاتی ہے اور پھر ہم لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور یہ رہی شرمال تو چلیے ریسٹورن کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے اور اس ہوتل کا نام میں آپ کو بتا جاتی ہوں تو اس ہوتل کا نام ہے آلمگیر ریسٹورنٹ جو کی لکنوک کا بہت پرانا ہوتل ہے یہ آلماس اس کو پچاس سال کے قریب ہو گیا ہے اس ہوتل کو بھی تو یہاں پہ فیملی جو ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ بریانی اور یہاں کی سپیشل نہاری بھی ٹرائی کریں گے تو فرینڈس یہ ہے یہاں کا مینو کارٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں بہت سارے ڈیشیز اور اس کے بارے میں پرائزی سب دیٹیل میں دیا ہوا ہے پر ایک یہ مینو کارٹ دیکھ کے مجھے تھوڑا جو ایک اوہدی سٹائل کا یہاں کا کھانا رہتا ہے مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہاں کے مینو کارٹ میں بھی ایک سٹائل دیا ہوا ہے ویسے ہی یہ مینو کارٹ بنا ہوا ہے عالمگیر ریسٹورنٹ عمین آباد میں ہے ویسے اس کے بہت سارے برانچیز بھی ہیں پر ابھی ہم لوگ عمین آباد میں جو عالمگیر بہت پرانا ریسٹورنٹ وہ وہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے ڈیشیز آویلبل ہے جو کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں پر ابھی کے لیے میں دیکھتی ہوں کہ کیا کیا یہاں کا فیمس ہے وہ میں ٹرائی کروں ہاں تو یہاں پہ کیا فیمس ہے کیا کیا زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں یہاں کا مٹن دنگوش زیادہ مٹن دنگوش ہیں مٹن دنگوش ہیں مٹن اسٹو ہیں مٹن خیمہ ہیں مٹن نہا بھی ہیں مٹن پائے ہیں مٹن گوٹی دواب ہیں مٹن گلاوٹی دواب ہے جی جی چکن میں ہوگا چکن مس قالہ چکن چکن مس Panzل اور بریانے میں زیادہ کون سی اچھا ہے ہمارا مطن کا مطن کا مطن کا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہاں جو نہاری ملتی ہے جو نو کی فیماس نہاری ہے وہ میں ٹیسٹ کرنے آئی تھی تو میں نے سب سے پہلے کلچہ نہاری آرڈر کیا اور یہ رہی نہاری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ دیکھنے سے آپ کو ریلائز ہو رہا ہوگا کہ کتنی زبردست اور ٹیسٹی ہے اور ہم لوگ لنسٹ ٹائم پہ یہاں آئے تھے تو مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی تو مجھے ایسا لہتا کہ پہلے میں یہ نہاری ٹیسٹ کروں تو یہاں کی مطن نہاری ہے اس کے ساتھ ہی کلچہ انھوں نے دیا ہے سب کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست کومبینیشن رہتا ہے تو اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں موسیقی 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 پیاز لیجے اور اس کو مزے سکھائی آپ کو بہت اچھا فلیور آئے گا اور ایسا لگے کہ آپ کچھ ڈیفرنٹ کھا رہے ہیں تو فرنس جیسے کہ میں یہاں پہ الگلک چیزیں ٹیسٹ کر رہی تھی پر انہوں نے مجھے ایک دم گوش کا گریوی بھی ساتھ میں سرف کیا ہے تاکہ ہم لوگ یہ بھی ٹیسٹ کر سکیں اور جو یہاں کے فلیور ہوتا ہے اور اس میں کھڑے ایسس اور گرم مسالہ ملایا تھا اس سے یہ جو گریوی ہوتا ہے ان کے جو ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور یونیک اور زبردست رہتا ہے لکھنوی کھانے کی بات ہی ہے کہ آپ کوئی سبھی کھانا کھائیں گے تو تو الگ الگ فلیور رہتا ہے اور دوسرا آپ کو کچھ ایسا فیل ہوگا کہ آپ کچھ نوابی کھانا کھا رہے ہیں تو اب بریانی کی باری ہے تو چلی اسے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں جب وہ کھانا پورا کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے باتے جو میٹھا ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ نے یہاں کا سپیشل شاہی ٹکڑا آرڈر کیا اور یہ رہا گرم گرم شاہی ٹکڑا جو کی دیکھنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے ہم لوگ کو کھوا اور جو بادام سب ڈال کے دیا ہے تو اسے ٹیسٹ کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اتنا ساپ تھا اور جب میں کھا رہی تھی تو اس کے یہ ایسا مجھے فیل ہوا کہ جل بلکل ملائی کے جیسے یہ میرے مو میں ملٹ ہو گیا بہت ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا تھا مجھے تو کافی اچھا لگا آپ بھی کبھی یہاں پہ آئی تو یہ ضرور ٹرائی کیجے گا کیونکہ الگ الگ ویسے تو یہاں کے رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو سویٹ ہے اس میں کھیر ملتی ہے یا یہ شاہی ٹکڑا تو میں نے شاہی ٹکڑا آرڈر کیا ہے اور ایک چیز میں اور آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ یہاں پہ دیکھیں جب یہ شاہی ٹکڑا دیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ سیلور کی جو چاندی کی پرت ہے وہ بھی ڈال کے دیتے ہیں تو اس سے دیکھنے میں اور ٹیسٹ میں دونوں میں ہی بہت اضافہ ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ سپین ہی کا ہے اس پہ کیا کیا بیا یہ مٹن بریانی یہ کیا ہے یہ چکن بریانی اچھا اور کیا اس میں روگن جوشن کھلے جی چھائی pane draد کھلے جا چکہ کھلے جو جا کھلے جا کھلے جا کھلے جا مجھے تو کافی اچھا تھا اور خاص کا جو لاس میں شاہی ٹکڑا تھا وہ بہت زبردست تھا اور یہاں پہ الگ الگ میں نے آپ کو بتایا کہ الگ الگ سیکشن انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے الگ الگ پلیسیز بنائے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے فوڈ کو ارینج کرنے کے لیے کوکنگ کا لیے ہر چیز اکھی ہوئی ہے اب اس کے بعد میں لانس میں اس کے اوپس ہی ٹیک سپیشل پان شاپ ہے وہاں پہ جاؤں گی اور وہاں کا پان جو ڈیفرن ٹائپ کے پانس رہتے ہیں وہاں ٹرائے کریں گے تو ابھی کے لیے یہ ویڈیو یہی پین کرتی ہوں فی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملتی ہوں تب تک لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا با بای موسم پان بندار کونسا پان زیادہ اچھا ہے یہ کونسا ہے بھیا چاکلیٹ مینگو اسٹروبیری گلکن نارمل پھر سب بولیے چاکلیٹ چاکلیٹ مینگو اسٹروبیری گلکن نارمل ارے واہ اتنا سارا کچھ ہے اس میں اور یہ والا یہ گلکن اسٹروبیری گلکن دارہ سٹروبیری اور یہ والا یہ نارمل والا ہے تو ایسا کریے کونسا کھائیں ہم اچھا چاکلیٹ کھانا ہے مینگو کھانا ہے مینگو والا مینگو والا کبھی نہیں سنا نا وہی کھا کے دیکھتے ہیں اچھا مینگو ایسنس ڈالتے ہیں اندر بھی ہے سهل برہا ہے